آپ جب ایٹم بم بناتے ہو ہمیں شرم آتی ہے ہم ایٹم بم بناتے ہیں آپ جب جہاز بناتے ہو ہمیں شرم آتی ہے ہم جہاز بناتے ہیں آپ بکتر بند گاڑیاں لیتے ہو ہمیں شرم آتی ہے ہم بکتر بند گاڑیاں لیتے ہیں آپ اصلہ خریدتے ہو دنیا سے ہمیں شرم آتی ہے مگر ہمیں تب شرم نہیں آتی کہ آپ جب چاند پہ جاتے ہو آپ صورت پہ جانے کی بات کرتے ہو اور ہمیں شرم نہیں آتی ہے کہ ہم بھی چاند پہ جائے کوئی سیٹلائٹ چھوڑے لوگوں کے لئے کوئی سستہ ہم ہمیں یہ شرمیات انڈیا میں تین روپے کا یونٹ بھک رہا ہے پاکستان میں پچاس روپے کا بھک رہا ہے اس پہ انڈیا پہ بھی ستر روپے گا ستر روپے ٹیکس لگ کے ستر سے بھی زیادہ جاتا ہے جب پاکستانی میں 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 کہتا ہوں مجھے آج انڈیا ویزا دے قسم سے میں پاکستانی نیشنٹر ختم کرتا ہوں میں انڈیا جاتا ہوں چاہے مجھے وہاں گولی مار دیں چاہے وہ جو وہ اتنے ظالم تو نہیں ہے کہ اپنے موصلوں کو سو سو ہمارے بھائی ہیں ہم نے ہزاروں سال ان کے ساتھ گزارے ہوئے ہیں ٹھیک ہے آج ہم اکڑ خان بنے ہوئے ہیں صرف ایسی اکڑ خان ہیں ہمارے پاس پیسے کچھ نہیں ہیں ہم اکڑ خان ہیں ہم پاکستان ہیں انڈیا ہمارا دشمن ہیں پاکستانیوں کو اسی پرسن کو پاکستانیوں کو پتا نہیں ہے کہ انڈیا کے کیا علاج چل رہے ہیں اسی پرسن لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے انڈیا میں بڑی غربت ہے انڈیا میں بڑے بھوکے ننگے لوگ رہ رہے ہیں انڈیا میں کچھ بھی نہیں ہے پاکستان میں بجلی بھی ہے پاکستان میں موسم بھی ہے پاکستان میں آپ یحشیاں کر رہے ہو انڈیا میں بڑے مسلمان انڈیا کے رو رہے ہیں انڈیا میں مسلمانوں پر بہت ظلم ہو رہے ہیں بیس پرسن لوگوں کو پاکستان میں پتا ہے کہ آپ کی وجہ سے میڈیا کی وجہ سے کہ انڈیا میں لوگ خوشحال ہیں اگر جس تین سب لوگوں کو ہنڈر پرسن پتہ چل جائے گا کہ انڈیا خوشحال ہے ہم سے آگے نکل گیا تب وہ سارے پھر اپنی قومت کو پکڑیں گے اس قوم کے لوگوں کو تب ہی پہلے چلے گا کہ جب لوگ بچوں کو پڑھائیں گے لکھائیں گے شعور دیں گے دیکھیں انڈیا کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے چاند پہ چلا گیا ہے اب سورج پہ جا رہا ہے اور ہم کدھر کھڑے ہیں یار میں اپنی قوم کو جگانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے کہ بھئی جاگو خدا کے لیے کہ ہم کسی کو دیکھ کے تو انسان سبق سکھتا ہے نا کہتے ہیں خربوزے کو دیکھے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے ہم تو اپنا رنگ بھی کھو گئے ہیں رنگ کیا اور پکڑیں گے ہم نے تو اپنا رنگ کھو دیا ہے اب بجلی کے بلوں کے یہ حالات ہیں ملک کے یہ حالات ہیں ابھی جو کچھ بھی عوام اب اتجاج کر رہی اس کا اتجاج کا کوئی فائدہ نہیں ہے انہوں نے کہہ دیا ہے بھئی یہ مہنگی ہوگی ہوگی ہم بڑھائیں گے آج پٹرول اور مہنگا ہو جائے گا ڈیزل اور مہنگا ہو جائے گا ڈیزل پر یونٹ ہوگی انہوں نے کہہ آپ نے یہ دینے ہی دینے ہے کیونکہ ان کا تو یہ جو قومت ہے ان کا تو قصور نہیں ہے اصل قصور وارد تو ڈیڑھ سال جو قومت کر کے گیا ہے یا اس سے ساڑھے تین سال پہلے جو کر کے گیا ہے ٹھیک ہے یہ پانچ چھ سالوں میں پاکستان کا بیڑا گھرک ہوئے نا دوزار چودہ کے بعد آج کا ٹاپک بسیکلی کرناٹ کا ایک بھارت کا سٹیٹ ہے اس میں بنگلور کے اندر جو ہے تقریباً پانچ ہزار جگہوں پہ وائی فائی فری جو ہے وہ پروائیڈ کیے جارے ہیں انسٹال کیے جارے ہیں پبلک پلیسز کے اوپر عام جنتہ جو ہے اس کو استعمال کر سکتی ہے انٹرنیٹ کو ایکسس کر سکتی ہے یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ انٹرنیٹ سے محروم ہے کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ بھارت کی گورنمنٹ بینگلور کے اندر جو ہے پانچ ہزار جگہوں پہ انسٹال کر رہی ہے فری وائی فائی دیکھیں ہمیشہ وہی قوم دیتی ہے کسی کو جس کے پاس کچھ ہو ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں کسی کو لیئر دینے کے لیے اگر ہمارے پاس کچھ ہوتا تو ہم بھی دے دیتے ہیں ہمارے پاس عوام تو یقین کریں اب داتا دربار چلے جائے درباروں پہ جائیں عوام اب یہ بانٹی ہے پتہ ہے لوگ غریب ہیں لوگ اپنی پوری پوری فیملی ہیں بچے لے کے کھانے کے لیے ایک ٹائم کے لیے آ رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں عوام تو دیتی ہے مگر ہماری حکومتوں کے پاس نہ ٹیکس کٹھا ہوتا ہے نہ پیسے کٹھے ہوتے ہیں مجھے نہیں سمجھاتی 35-40 ارب ڈالر کا صرف ہم ڈیزل پٹرول خریدتے ہیں 35-40 ارب ڈالر کے اوپر کم از کم ہم 10-15 ارب ڈالر لیوی لے رہے ہیں ٹیک ہے وہ 15 ارب ڈالر کی ادھر جا رہے ہیں اس کے علاوہ ہم گاڑیاں لے رہے ہیں جس پہ 200% جو ہم ٹیکس لے رہے ہیں ٹیک ہے 50-40-45 ارب ڈالر کے 8 سال ہم گاڑیاں لیتے ہیں انپورٹ کرتے ہیں اس پہ ہم کوئی 60-70 ارب ڈالر 200% کے ساب سے ٹیکس بھی لیتے ہیں یہ پیسے کہاں جا رہے ہیں ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں آ رہا ہم تو ایک سوئی بھی لیتے ہیں تو وہ ٹیکس پے کرتے ہیں ایک ماجس بھی لیتے ہیں تو وہی پانچ روپے کی ہے ہم کیا کریں گے ہمارے نیبر کنٹری کو دیکھ لیں اندوستان بھی دیکھ لیں کہ کتنی خوشحالی ہے کوئی غربت نہیں ہے انہوں نے سب کچھ کی ہے اب ہمارے حکمرانوں نے تو میرا خیال ہے انڈیا نے تو ہمیں کسی دشمن نے کیا مارنا تھا ہم نے ہمارے حکمرانوں نے ہمارے سیاستدانوں نے ہمارے اسٹیبلشمنٹوں نے ہمارے اداروں نے ہماری ادلیہ نے ہمیں مار دیا ہے یار ایک ہی دفعہ ہیٹ اپ بام بیٹ چلا دو ختم کر دو اس ملک کو جب اس نے تم نے صدر رہی نہیں ہے ستر سال ہو گئے ہم لوگوں کو کوئی سیزی لائن کسی روڈ میپ پہ ہمارے ہی نہیں رہے آج تک کوئی تو حکومت آئے کو کہے کہ ہم نے ایک سال میں اتنا کردہ ہوتا رہا ہے اتنا کمائے جو بھی آتا ہے وہ کہتا ہے جی پچھلا کھا گیا چور یار سارے چور ڈک ہو کوئی تو بندہ کہہ دے کہ میں نے ملک کو سیدھا کی ہے کتنا ضروری ہے اکبر بھئی اس ٹائم پہ ہر بندے کے ہاتھ میں انٹرنیٹ کا ہونا بھئی انٹرنیٹ کا ہر بندے کے اس ٹائم ضرورت ہے سارا کارپڑائی آپ کی ایڈکیشن سارا انٹرنیٹ سے ہو رہا ہے آپ کے کاروبار بزنس انٹرنیٹ سے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ہم نے انٹرنیٹ کیا دینے ہیں ہم تو بجلی نہیں دے رہے ہیں انٹرنیٹ کہاں سے چلائیں گے ہم تو پاکستانیوں کو بجلی نہیں دے رہے ہیں بجلی دے رہے ہیں ساتھ بجلی کے کیوں ہم نے مہنگی بجلی کے کارخانے لگائے جب ہمارے پاس پانچ سو سال کا کولہ مجود ہے پانچ پچاس ہزار میگا وارڈ ہم بجلی بنا سکتے ہیں اس سے تو ہم صرف کولے سے کیوں نہیں بجلی بنا رہے ہیں کیوں ہم نے رینٹل پاور خریدے کیوں ہم نے معایدے غلط کیے ہماری عوام کا بھی قصور ہے ایک دن میں تو کچھ نہیں ہوتا نا ڈیٹھ سال سے انشباز شریف آئی ایم اف سے معایدے کر رہا تھا تو اس ٹیم کوئی بھی نہیں بولا کہ بھئی نہ آئی ایم اف سے پیسے لو تم اپنے پیسے یہاں لے کے آؤ نواز شریف کو یہاں بلاو اپنے بچوں کو اپنے فلیٹ بیج کے یہاں پیسے لاؤ زرداری کو کہتے ہیں دوبائی کے اپنے سارے فلیٹ بیج کے یہاں پیسے لاؤ ہم نے کیوں آئی ایم اف سے پاکستانگینوں نے پیسے لینے دیئے ظاہر سی بات ہے ایم اف سے پیسے لیے تو مہنگائی تو ہوگی وہ تو باہر نکل گئے چھپ کر کے فزاہ تو عوام کو گئے ہیں مہارت اپنی پبلک کو پانچ ہزار جگہوں پہ جو لگا رہے ہیں وائی فائے فری مطلب سپورٹ دے رہے ہیں آپ بیٹھ کے استعمال کر سکتے ہیں کیا وجہ آپ کو لگتی ہے وہاں پہ تو ویسے انٹرنیٹ بڑا چیپ ہے اب وہ جہاں جہاں پہ یہ سلتے نہیں ہیں وہاں دے رہا ہے اسی لیے تو وہ ملک ترقی کرے گا ان کے پاس وہ اپنا مودی صاحب جو ہے نا دس سال سے مودی صاحب نے اپنی کوئی فیکٹین نہیں لگائی کوئی اپنے بچوں کو دبائی میں لندن میں کاروبار نہیں کرائے ان کے سیاستدانوں کے کوئی بارو کاروبار نہیں ہیں وہ اپنی عوام کا سوچتے ہیں ہم تو ادارے جو ہمارا پی آئی ہو گیا ہمارا ریلوے ہو گیا ہمارا وابڈا ہو گیا ہم اتنے ہزار ہزار یونٹ فری دیتے ہیں کیا وہ دیتے ہیں جب وہ بھی دیں گے وہ بھی کنگلے ہو جائیں گے جب نہ حق کسی کو آپ حق دیں گے تو وہ بھی کنگلے ہو جائیں گے ہم حق دار کو حق نہیں دیتے ہم اس کو حق دیتے ہیں کہ جس کو جو جو خوش ہوگا تو ہمیں کچھ اور دے گا ہم غریب کو اس لیے نہیں دیتے کہ یہ ہم سے کیا دے دے گا رہا زیادہ ہمیں ووٹ ہی دے گا وہ تو ویسے بھی ہم ٹھک کس سے لے لیں گے وہ پانچ سال بعد ہم الیکشن ہوں گے ویسے بھی لے لیں گے ہم غریب کو کچھ دینا نہیں چاہتے ہم غریب سے کچھ لینا چاہتے ہمیشہ امیر آدمی غریب کو کبھی کچھ نہیں دیتا ہم غریب جو ہے وہ امیر کو زور دعائیں دیتا رہتا ہے کہ اللہ اسکور دے اللہ اسکور دے ہم نے سارا سسٹم خود خراب کیا ہوا ہے غریبوں کا ہی قصور ہے اگر ہم دیکھیں تو دنیا کا چیپسٹ انٹرنیٹ اگر دیکھا جائے تو بھارت اسٹم پروائیڈ کر رہا ہے اگر ہم سپیڈ کی بات کریں تو تیز ترین انٹرنیٹ سپیڈ آپ کو بھارت میں استعمال ہوتی نظر آئے گی اس کے باوجود سستہ ہونے کے باوجود انہوں نے بینگلور کے اندر جو ہے پانچ ہزار جگہوں پہ فری وائی فائی اس کا انتظام کی ہے نریندر موڈی کی گورنمنٹ نے یہ تو ایک قسم کا ہمیں جلا رہے ہیں پہلے تو لوگوں اسی پرسنٹ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہیں پاکستانیوں کو پاکستانیوں کو پتہ نہیں ہے کہ انڈیا کے کیا علاہ چل رہے ہیں اسی پرسنٹ لوگوں کو یہ بتایا گیا انڈیا میں بڑی غربت ہے انڈیا میں بڑے بھوکے ننگے لوگ رہ رہے ہیں انڈیا میں کچھ بھی نہیں ہے پاکستان میں بجلی بھی ہے پاکستان میں موسم بھی ہیں پاکستان میں آپ یحشیاں کر رہے ہو انڈیا میں بڑے مسلمان انڈیا کے دور ہیں انڈیا میں مسلمانوں پہ بہت ظلم ہو رہے ہیں کشمین میں بڑا ہمارا میڈیا غلط دکھا رہا ہے تب کہ صرف بیس پرسن لوگوں کو پاکستان میں پتا ہے کہ آپ کی وجہ سے میڈیا کی وجہ سے کہ انڈیا میں لوگ خوشحال ہیں اگر جس دن سب لوگوں کو ہنڈرڈ پرسن پتا چل جائے گا کہ انڈیا خوشحال ہے ہم سے آگے نکل گیا ہے تب وہ سارے پھر اپنی حکومت کو پکڑیں گے بھائی وہ ہم سے ایک دن بعد ازاد ہوئے ہیں وہ کہاں پہنچے ہیں وہ چاند پہ پہنچے ہیں آپ نے ہمیں قبر کے نیچے اتارا ہوا ہے کب احساس جاگے گا اس قوم کا آخر وہ دن کب آئے گا پچھتر سال ہو گئے ابھی تک پتہ ہی نہیں چل رہا کہ بھارت جو ہے وہ تیسری بڑی دنیا کی اکانومی بننے جا رہا ہے اگر دیکھا جائے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ بھارت اس ٹائم کتنا آگے نکل گیا ہے یہ کون بتائے گا اس قوم کے لوگوں کو اس قوم کے لوگوں کو تب ہی پہلے چلے گا نا کہ جب لوگ بچوں کو پڑھائیں گے لکھائیں گے شہور دیں گے ٹھیک ہے تب پتہ چلے گا نا اب بچہ جو دھیاڑی لگا رہا ہے مصری کے ساتھ کام کر رہا ہے چار پانچ سال کا بچہ اس کو کیسے پتہ چلے گا انڈیا کہاں چلا گیا اس کو کیسے پتہ چلے گا امریکہ کہاں چلا گیا جب وہ پڑھے گا لکھے گا انٹرنیٹ استعمال کرے گا تو اس کو پتہ چلے گا انڈیا پھر اس کو بھی غارت آئے گی یار میں بھی انسان ہوں انڈیا والے بھی انسان ہے ان کے ساتھ کوئی ایکسٹرا انکھیں نہیں لگی ہوئی پھر وہ بھی کریں گے ہم نے جان بوچھ کے ایک تبکے نے سیاستدانوں نے ایک زمیردار ہونے جگہ خان ہونے ایک مطلب جان بوجھ کے غریبوں کے بچوں کو پڑھنے نہیں دے دیا جاتا آگے جانے نہیں دیا جاتا وہ کہتے ہیں ہمارے مزارے کون ہوں گے میں سات مینے ابھی ایک گاؤں میں رہ کے آیا ہوں کہ گاؤں میں لوگ کام کرنے کے لیے ملتے ابھی آپ داتا در باہر چلے جاؤ اس ٹیم بھی گاؤں سے لوگ آئے ہوں گے لوگوں کو کام کرنے کے لیے لینے کے لیے کس لیے کہ گاؤں کے لوگ زمینیں بیج کے باہر جا رہے ہیں اور وہاں سے جا کے پھر لوگوں کی زمینیں خرید رہے ہیں اور پھر یہاں سے شہروں سے بندے لے جا کے گاؤں میں کام کروا رہے ہیں کوئی آخری پیغام دینا چاہیں گے بہت ہی خوبصورت بات کرتے ہیں اور ہر دفعہ بہت مزا آتا ہے آپ سے بات کر کے پیغام یہی دینا چاہتا ہوں کہ بس عوام خود اپنا ذہن کھولیں ایسے کچھ بھی نہیں ہوگا کہ چار چھے شہروں میں بل پھارنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا یہ بل جو پھار رہے ہیں اس کا خرچہ بھی آپ کو دینا پڑے گا ٹھیک ہے جو کچھ بھی کر رہے ہیں یقین کرو ہم سے آپ سے ڈبل وہ وصول کر لیں گے یہاں سے نہیں وصول کریں گے کوئی دوائی مہنگی کر کے کر لیں گے کوئی پانی مہنگا کر کے کر لیں گے کوئی گیس مہنگی کر لیں گے آپ کا جوس نکالنا ہی نکالنا ہے حکومت نے ٹھیک ہے آپ کسی ہماری کبران سے کی باتوں میں نہ ہے انہوں نے یہاں پہ آپ کو لوٹنا ہی لوٹنا ہے ٹھیک ہے بس اللہ سے دعا کریں مدد مانگیں کسی ملک سے مدد مانگیں یو این نو سے مانگیں کہ یا اللہ کسی کو بھیج کسی نیک بندے پاکستان میں تو میرے سمید نیک کوئی نہیں ہے ہر بندہ دیکھیں اگر یہ بل زیادہ ہیں ہم نے کہیں نہ کہیں سے یا مانگ کے بل دے دینا ہے یا کوئی گھر کی چیز اٹھا کے مانگ کے دے دینا ہے یا کسی کے اگر رونا ہے دونا کچھ یہ چوری کرنی کیسے نہ ہم نے یہ بل اتار دینا ہے ٹھیک ہے آگے بہنگ گئیں گے تب بھی اتار دے کیوں کہ ہم آدھی ہو گئے ہیں آدھی ہو گئے ہیں یا ظلم کے آدھی ہو گئے ہیں ہمیں کب بجلی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے جب ہمارے گھروں میں انٹرنیٹ نہیں ہے جب ہمارے گھروں میں ٹی وی نہیں چل رہا ہمیں دو مینے بجلی کار دینا یہ باپ کو جا کے اپنی بجلی لگائیں گے سارے اشرافیہ سب کہیں ہم بجلی لیتے ہیں آپ سے جاؤ یا اپنے رینٹل اٹھاؤ سب سولر لے لے جس کی حیمت ہے بجلی پہ پہلے بھی تو دنیا ہزاروں سال بجلی کے بغیر زندہ رہی ہے نا کہ نہیں رہی ہے ٹھیک ہے اب بھی ہم رہ سکتے ہیں یقین کریں یہ بجلی کہاں لے کے جائیں گے ان کا لقصان ہوگا یہ بجلی خود بخود سستی کریں گے سب کچھ کریں گے ہم میں خرابی ہے ہم جو چیز مہنگی ہوتی ہے وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں ہم قوم خراب ہیں ہم قوم صحیح نہیں ہے ہم جس دن یہ قوم صحیح ہو جائے گی تو یہ ملک ترقی کرے گا انڈیا والوں نے بہت سختیاں صحیح ہیں مگر انہوں نے ایڈیوکیشن کو نہیں چھوڑا وہاں ریڈی والا نے بھی پی ایڈی کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کو انگلیش بولتا ہے اگر یہاں کوئی فارنر آ بھی جاتا ہے کوئی چینیز آ بھی جاتا ہے ہم سے پوچھتا ہے ہم تو سباد ہی نہیں کر سکتے ہم اس کو کیا بتائیں گے کہ ہمارے کیا حالات ہے وہ پاس سے جا کے لکھ دے گا کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے بھائی وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کوئی بریٹش آتا سے بات کرتے ہیں وہ اپنے مسائل بتاتے ہیں پوری دنیا کو ان کو ہلا کے رکھا ہے انڈیا والوں نے کہ بھائی ہم پڑے لکھے ہیں ہم ایماندار لوگ ہیں پاکستانی بھائی ایمان ہیں پاکستان کا گرین پاسپورٹ کی کوئی عزت نہیں رہی ہے یہاں کا ایجوکیشن سسٹم اتنا گندہ ہے کہ بچے پڑھتے نہیں ہیں ماں باپ بائے رہے ہیں کسی کے بیروکریٹس ہیں کسی کے افسر ہیں وہ پیسے دے رہے ہیں اور بچے یحشیہ کر رہے ہیں امتحان جب ہوتے ہیں پرچہ آؤٹ ہوتے ہیں پیسے دے کے پاس ہو جاتے ہیں جس ملک میں آپ نے بولت کا دیکھا تھا ڈگرییاں کتنی پاکستان میں بکی تھی آپ کو یہاں بیٹھ کے ایکسپورٹ کی ڈگری لے سکتے ہو پاکستان میں بیٹھ کے پر جس ملک میں ڈگرییاں بکیں گی جس ملک میں ٹیچر کی عزت نہیں ہوگی جس ملک میں استاد کی عزت نہیں ہوگی جس ملک میں کاری کی عزت نہیں ہوگی وہ ملک کیسے ترقی کرے گا یہ ملک ہم تو اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے لوگ دیکھیں بڑوں کو گھر سے نکال دیتے ہیں ماں باپ کو ماں باپ کہتے ہیں بچے ایسے نہیں کرو ماں باپ کو کہتے ہیں اب ہم پیسے کمائیں یہ تمہاری سنیں جو لکوں میں اپنے بزرگوں کی عزت نہیں کرتی جو اپنے ماں بہن بھائیوں کی عزت نہیں کرتی وہ قومیں ایسے زلیل ہوتی ہیں اور ایسے زلیل ہوتی رہیں گی میں آپ کیا کہوں انڈیا بیسٹ آف لکھ آپ نے محنت کی ہے آپ اور آگے جاؤ ہمیں آپ سے کوئی حسد نہیں کرتے شاید کبھی ہماری عوام کو شاید کبھی ہمارے حکمرانوں کو یہ آپ سے شرم آج ہے آپ جب ایٹم بم بناتے ہو ہمیں شرم آتی ہے آپ جب جہاز بناتے ہو ہمیں شرم آتی ہے آپ بکتر بند گاڑیاں لیتے ہو ہمیں شرم آتی ہے آپ اسلاح خریدتے ہو دنیا سے ہمیں شرم آتی ہے مگر ہمیں تب شرم نہیں آتی کہ آپ جب چاند پہ جاتے ہو آپ صورت پہ جانے کی بات کرتے ہو اور ہمیں شرم نہیں آتی ہے کہ ہم بھی چاند پہ جائے کوئی سیٹلیٹ چھوڑے لوگوں کے لئے کوئی سستہ ہم ہمیں یہ شرم نہیں آتی ہے انڈیا میں تین روپے کا یونٹ بک رہا ہے پاکستان میں پچاس روپے کا بک رہا ہے اس پہ انڈیا پہ بھی ستر روپے گا ستر روپے ٹیکس لگ کے ستر سے بھی زیادہ جاتا ہے تو اس بات پہ بھی شرم کرو خدارہ اسٹیبلشمنٹ والوں حکومت والوں کے غربت پہ بھی شرم کرو انڈیا کہاں پہنچ گیا ہے اس پہ بھی شرم کرو اکٹھے ازاد ہوئے تھے اور وہ وہ کہاں پہنچے ہیں ہم کشمیر میں سے ہی نکل رہے ہیں کشمیر لینا ہے کشمیر لینا ہے اچھا ڈالنے ہیں آپ نے کشمیر کا جو آپ کے پاس کشمیر ہے اس میں آج تک تو آپ نے کچھ کیا نہیں ہے اس میں کچھ کیا ہوتا کوئی کشمیر انڈیا کے کشمیر سے ہم نے اچھا رکھا ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ یار وہ کشمیری مر رہے ہیں ان پہ ظلم ہو رہا ہے اس کو بھی ہم لیتے ہیں بعد میں بات کرتے ہیں ہم نے پاکستان بننے کے بعد ہی فورا روڑا ڈال دیا ہے فورا مجاہدین بنائے ہیں فورا مطلب ہے کہ ہم نے یہ کام کیا ہے جو لوگ انتشار والے ہوتے ہیں وہ ترقی نہیں کرتے ہیں ہم انتشار والے لوگ ہیں جب تک امن والے لوگ نہیں بنیں گے مدھر تریسہ انڈیا اندوستان میں رہی ہے یہاں کیوں نہیں آئی ہے قاعدی اعظم کی بیٹی یہاں کیوں نہیں آئی ہے ٹھیک ہے کتنے لوگ پاکستانی پاکستان میں پیسہ کیوں نہیں لگا رہے نواز شیف کے بیٹے یہاں کیوں نہیں آ رہے زرداری اپنے پیسے یہاں کیوں نہیں لے کیا آ رہا بڑے بڑے امیر لوگ دنیا میں پاکستانی ہیں وہ اپنے پیسے اس دن لے رہے کہ پاکستان میں نیو والے کبھی نہیں چھوڑتے کبھی وہ فلانا نہیں چھوڑتا وہ کیسے کاروبار کریں گے ایک غریب کو بھی نہ یہاں انصاف ملتا ہے یہاں امیر کو بھی انصاف نہیں ملتا کوئی پاکستان میں پاکستان کی عزت نہیں ہے پاکستانی مجھے ایسا وقت نظار آ رہا ہے کہ پاکستانی خود ہی انڈیا کے باہرٹر پہ جائیں گے بھائی ہمیں واپس لے لو ہم سے غلطی ہوگی تھی ہم ذہن واپس لے لو مجھے لگ رہا ہے کہ ایسے حالات پیدا ہوں گے جب ایک کوئی کسی کو اچھا دیکھو گے کسی کا گھر میں دیکھیں آپ کے کم سائے میں کوئی کھانا کھا رہا ہوگا اچھا اس کے گھر میں رونک ہوگی تو ہم کوشش کرو گے چوری سے اس کے اندر جاؤ تاخل ہو جاؤ چھپ کے جاؤ چلانگ لگاؤ کہ اندر جا کے کچھ تو کھاؤ ایک ٹیم تو کھا کے آؤں نا تو جب وہ اتنی ترقی کریں گے پھر پاکستانی جس طرح ڈنکی لگا کے یورپ جا رہے ہیں یقین کرے ڈنکی لگا کے انڈیا بھی جائیں گے جب پاکستانی میں میں کہتا ہوں مجھے آج انڈیا ویزہ دے قسم سے میں پاکستانی نیشری خلطی ختم کرتا ہوں میں انڈیا جاتا ہوں چاہے مجھے وہاں وہاں گولی مار دیں چاہے وہ جو میں وہ اتنے ظالم تو نہیں ہیں کہ اپنے موسموں کو سو سو ہمارے بھائی ہیں ہم نے ہزاروں سال ان کے ساتھ گزارے ہوئے ہیں ٹھیک ہے آج ہم اکڑ خان بنے ہوئے ہیں صرف ایسی اکڑ خان ہیں ہمارے پاس پیسے کچھ نہیں ہیں ہم اکڑ خان ہیں اور جی ہم پاکستان ہیں انڈیا ہمارا دشمن ہیں یہ اکبر علی ہمارے درمیان موجود ہیں بڑی افسوس کے ساتھ مجھے پروگرام کو ختم کرنا پڑا ہے کہ حالات اس طرح